موسیقی نیچہ نہیں ہوتا ریگولر بیسیز پہ اب ہم کبھی کبھی ریکریئیشن کے لیے شغل کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو کیا شغل کے لیے اسلامی نکتہ نظر سے جائز ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ بات تو یہ شراب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک آدھ شراب کا پینے ان کو نشہ نہیں آتا یہ بات نہیں ہے اصل میں وہ علت حرمت کی نشہ بن گئی ہے لہٰذا اب اس چیز کا ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوتا لیکن اس کے پینے پہ نشہ آنا اب ضرور نہیں ہوتا بس اوقع ایک چیز کو حرام قرار دیا نشے کی وجہ سے اب جب حرام قرار دے دیا اب اس کا ایک قطرہ بھی آپ کے حلال نہیں ہے اب آپ سوچیں کہ ایک قطرہ کے شراب کا میں موں میں ٹپکا ہوں تو مجھے تو کوئی نشہ نہیں آتا نہیں اس کا نشہ حرام ہو گئی ہے اس کا حرام ہونا قرار دے دیا گیا اس نشے کی وجہ سے اب نشہ آپ کو آئی یا نہ آئے اس کے ایک قطرہ بھی حرام اسی طرح کے مہروانے میں اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں نشہ نہیں آتا ہماری باڈی جو ہے اس کو بلکہ کر لیتی ہے پی جاتی ہے سرائط کا جا ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ چیز نشے والی چیز ہے اور وہ نشہ بنتی ہے لہٰذا وہ چونکہ اسلام میں حرام ہیں وہ اگر آپ اس کو استعمال کریں کہ بھلے ان کو نشہ نہ آئے بلکہ شراب وہ صبح شام ایک ایک آزادہ کب شراب پیتے ہیں سب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو ہمیں رہا ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا حلال ہو جائے گی چیز وہ یہ حلال نہیں ہوگی تو بالکل حرام ہے اسی طریقے سے ان کے یہ کہنا قابل اعتبار نہیں ہے لیکن اسلامی نکتہ در سے وہ اتنا استعمال بھی ان کے لئے حرامی ہوگا بہت شکریہ